موسیقی اسلام علیکم چوائس نیوز خصوصی خبرنامہ میں آپ کا آخر مقدم ہے آپ ہیں چوائس نیوز چیف ایڈیٹر محمد مہنگو جذر کے ساتھ پیش خدمت ہے یہ خصوصی خبرنامہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علیاء خط حسین ایکزیکٹیو آفیسر تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک ضروری اعلان اور اطلاع کے لیے آیا واہ جو حاجی سیلیکٹڈ ہے جو اپنا فرسٹ انسٹالمنٹ 21,800 روپے کا ادا کر چکے ہیں اور ڈاکومنٹیشن ورک کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک اعلان یہ ہے کہ اب اپنا سیکنڈ انسٹالمنٹ ایک لاکھ ستر ہزار ون لیک سیونٹی تھاؤزن سیکنڈ انسٹالمنٹ ادا کرنے کی تاریخ آ چکی ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ٹینٹ مارچ نیکسٹ منت دس تاریخ کے اندر اپنا سیکنڈ انسٹالمنٹ ایک لاکھ ستر ہزار روپے پرہاجی پیمنٹ کر کے اس کا سلپ لاکھے یہاں پہ سٹیٹ حج کمیٹی میں جمع کرنا ہے اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ جو اپلیکنٹس ویٹنگ لسٹ میں تھے جو سیریل نمبر ویٹنگ لسٹ ایک سے لے کے ایک ہزار تین سو سولہ ون تھوزن تری ہنڈرڈ سکسٹین ویٹنگ لسٹ تک کے کنفارم ہو چکے ہیں یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے یہ لوگ ابھی تک کے کوئی انسٹالمنٹ نہیں بنے ہیں ابھی تک کے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کرے ہیں اس کے لیے جو ویٹ لسٹ میں رہے کے کنفارم ہوئے ہیں وہ حاجیوں کو لاز ڈیٹ دس مارچ ہے یہ لوگوں کو فرسٹ انسٹالمنٹ اکیسی ہزار آٹھ سو روپے اور ساتھ میں سیکنڈ انسٹالمنٹ ایک لاکھ ستر ہزار یعنی کھل ملا کے ٹوٹل دو لاکھ اکاون ہزار آٹھ سو ٹو لاکھ فیفٹی ون تھوزن ایٹ ہنڈرڈ پر حاجی پیمنٹ کرنا ہے جس کی لاز ڈیٹ دس مارچ ہے جو ویٹ لسٹ کے حاجی ابھی ابھی جو کنفارم ہوئے ہیں یہ لوگ اپنا انسٹالمنٹ کی ادائی کے ساتھ میں ڈاکومنٹیشن ورک بھی کمپلیٹ کرنا ہے جس میں یہ لوگ اپنا حاج اپلیکیشن فارم میڈیکل فٹنیس سرٹیفیکٹ بینک کا پی سلیپ اورجینل پاسپورٹ اور ایک پاسپورٹ سائز پوٹوگراف یہ ڈاکومنٹس لاکے اپنے سٹیٹ حاج کمیٹی میں داخل کرنا ہے جس کے لیے ہمیشہ کی طرح ہم گراؤنڈ فلور پہ کاؤنٹرز بنایا ہوئے ہیں آپ کی سہولت کے لیے جل سے جل یہ فارمالٹی کمپلیٹ کر لیجئے رہا مسئلہ پیمنٹ کا تو اس مرتبہ ای پیمنٹ الیکٹرانک پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں جو سیکنڈ انسٹالمنٹ ایک لاکھ ستر ہزار کا رہنے دیجئے یا فرسٹ اور سیکنڈ انسٹالمنٹ دو لاکھ ایک آوان آزار آٹھ سو کا رہنے دیجئے اس کا پیمنٹ اگر آپ آپ کو سہولت ہے تو کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ ڈیٹ بینکنگ ڈیو پی آئی کے ذریعے سے یہ پیمنٹ کر سکتے ہیں مگر یہاں پہ آپ کو تو پتا ہے کہ جب کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ ڈیو پی آئی یا نیٹ بینکنگ کرتے ہیں تو اس کے کچھ چارجز کنسرڈ بینکرز کنسرڈ ایجنسیز لیتے ہیں وہ چیز نظر میں رکھئے یا نہیں اگر آپ کیش پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی برانچ سٹیٹ بینک آف انڈیا کے کوئی بھی برانچ یا یونین بینک آف انڈیا کے کوئی بھی برانچ میں جا کے کیش جمع کر سکتے ہیں وہ جمع کرے سو سلیپ لاکے دس مارچ سے پہلے تیلنگانہ سٹیٹ ہج کمیٹی میں جمع کرنا ہے اور ایک ایک اطلاع اور اعلان یہ ہے کہ جو آلریڈی سیلیکٹڈ ہاجیز ہیں وہ لوگوں کو تو اطلاع ہے کہ کل یعنی 25 فروری کو ملک پیٹ امبر پیٹ واحد نگر ہائی ٹیک ڈارڈن فنکشن ہل میں پہلا تربیتی کیامپ ٹریننگ کیامپ رکھا گیا ہے یہاں پہ کل ضرور آئیے اور ساتھ میں جو بیٹ لیسٹ میں رہ کے کنفرم ہوئے ہیں 1316 جس میں ہائیدر آباد اور سرننگ ایریاس کے جو حاجیز ہے وہ لوگوں سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی کل کی ٹریننگ میں اٹینڈ کر کے اس کا فائدہ اٹھائیے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتو کل 25 فروری 2024 باروز ایتوار سنڈے کے دن جو فرسٹ ٹریننگ کیامپ ہائی ٹیک گارڈن فنکشن ہال امبر پیٹ اول ملک پیٹ میں جو رکھا گیا ہے میں تمام ہائیدر آباد اور سروننگ ایریاس کے حاجیوں سے ایک مرتبہ پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل اس ٹریننگ کیامپ کو ضرور اٹینڈ کریے یہ ٹریننگ کیامپ بہت ایمپانٹٹ ہے اور خاص کر کے چھوٹے بچوں کو نہ لائیے مت لائیے یہ پروگرم میں اور آتے وقت ایک نوٹ بک پین یا پینسل لالی جیے یہاں پہ جو بھی مولانا مفتی حج کیامپ سوگے اس کی ٹائم ٹو ٹائم اطلاع دی جائے گی انشاءاللہ کل کا جو پروگرام ہے بہت بڑا ٹریننگ پروگرام ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تازات میں حاجیاں اٹینڈ کرنے کی امید ہے انشاءاللہ اس میں کئی علماء مفتی مولویز اٹینڈ کر کے آپ لوگوں کو حج کے بارے میں تربیت دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ خدا حافظ کل ملیں گے